آج یومِ ازادی پاکستان ہے پاکستان ستائیس رمضان المبارک کو مارزِ وجود میں آئی چودہ اگست انیس سو سنتالیس رمضان کی ستائیسویں رات تھی اللہ نے ہمیں عظیم توفہ عطا فرمائے آج ہم اپنی گفتگوئے سے اعتبار سے کریں گے کہ آخر برے صغیر کی تقسیم کی وجہ کیا تھی قیامِ پاکستان کے اسباب و محرکات کیا تھے اس پر بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ باتیں کی گئے لیکن یاد رکھئے پاکستان کو بنانے کی بنیادی وجہ دو قومی نظریہ ہے کیا ہے جی دو قومی نظریہ برے صغیر میں مسلمان بھی بستے ہیں ہندو بھی بستے ہیں سکھ بھی بستے ہیں عیسائی بھی بستے ہیں اور ڈیفرنڈ جو لوگ تھے وہ بھی برے صغیر میں بسنے والے تھے اب اس برے صغیر پر ہزار سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد جس وقت برے صغیر پر فرنگی اقتدار نے پیر جمائے تو اسی وقت سے ازادی کی تحریک جل بڑھیں لیکن یہ ازادی کی تحریک دو طرح کی دی جس کو آج مکس کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ موقف تھا کہ ہم نے صرف انگریزوں سے نجات حاصل کرنی ہے لہذا تحریک پاکستان کی بنیاد تو اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی سے رکھ دی گئی لیکن ایک موقف تھا کہ ہم نے انگریزی سامراجی نظام سے نجات حاصل کرنی ہے اس کے بعد سیکولر سٹیٹ بنے اسلامی ملک بنے ہمیں اسے گرض نہیں صرف انگریز یہاں سے چلے جائیں لیکن دوسری تحریک کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ انگریز سامراج سے بھی نجات حاصل کرنی ہے اور ایک الگ مملکت اسلامیہ پاکستان کو بنا کے دم لے گا ہمارے اسلاف نے اس بنیاد پر قرمانیاں پیش کی ہیں سیکولر سٹیٹ کے لیے نہیں تحریک پاکستان کی بنیاد اٹھارہ سو ستاون میں مولانا فضل یا خیر آبادی نے رکھ دی مفتی انایت احمد کا کوروی علی رحمہ نے رکھ دی علامہ مولانا فیض عمد بدایونی علی رحمہ نے رکھی مولانا امام بخش سہبائی مولانا کافی مرادہ وادی شہید سید احمد اللہ شاہ مدرسی مولانا رضی الدین بدایونی یہ مجاہدین ازادی اور سرفروشان اسلام تھے جنہوں نے خون جگر دیا پھانسی کے تختوں پہ لٹک کر کالے پانی کی تکلیفیں برداشت کر کے بھی یہی جملہ کہا کہ ہم انگریز حکمرانوں کی غلامی قبول نہیں کر سکتے ہم الگ مملکت بنا کے دم لے گئے لہذا برے صغیر میں انگریز سامراج کی بنیادوں کو حلانے والے اسلامی حکومت کے اولین میمار یہ ہیں جنہوں نے اسلام کو خوبصورت اندار نروشناس کرانے کے لیے کالے پانی کی سلاوں کو بھی قبول کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند رکھا اس لیے گرامی قدرات قیام پاکستان کے اگر اسباب دیکھیں تو پاکستان کے بنانے کا بنیادی سبب ہندووں کی اسلام سے دشمنی ہے اور اسی وجہ سے اگر گاندی کے آپ اس دور کے خطبے سنیں اس کی تحریر کو پڑھیں وہ اپنے آپ کو زیادہ تفوق کی طرف لے کے آتا ہے اس لیے ماتمہ گاندی نے مختلف مقام پر اگرچہ مسلمانوں کو ساتھ ملایا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں برطری ملے مسلمان ہمارے انڈر ہو کر جئے اس لیے گرامی قدرات اس وقت یہ ساری کی ساری باتیں اس دور میں آئیں تو ہمارے مسلمانوں نے دو قومی نظریہ کا خوبصورت تصور بیش کیا دو قومی نظریہ کوئی نیا نہیں ہے اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا پروردگار فرماتا ہے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی فَمَنْ تَابِعَ حُدَایَا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَاظْرُونَ اسے کوئی خوف نہیں ہے یہ وہ قوم ہے جو اسلام کو ماننے والے ہیں فرمائے جنہوں نے میرا انکار کیا اور آیتوں کو جھٹلایا اللہ فرماتا وہ جانمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گئے دو قومی نظریہ کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی جب اللہ رب العزت نے وعدے کیا ایک اللہ کا حکم ماننے والے ہیں دوسرے انکار کرنے والے ہیں برے صغیر میں حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ تعالی امام ربانی مجدد الافثانی شیخ عمد سرندی فاروقی جن کی رگوں میں خون فاروقی دوڑ رہا تھا انہوں نے اکبر کے سامنے آواز حق کو بلند کر کے کہا تو جس دین الٰہی کی بات کرتا ہے وہ دین نہیں دین وہی ہے جو میرے محبوب آقا تھا لہذا اسی وقت سے یہ بات رکھ دی گئی شاہ والی اللہ مہدیس دیلوی فاضل بریلوی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے فتاوہ کے ذریعے وعدے کیا کہ مسلم اور ہندو قوم جدا جدا ہیں اس لیے ان بذرگوں کو دینی ملی نظریات پر کامل یقین کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ الگ مملکت کی بات کی تو اسلامی ریاست کی بات کی بعض لوگوں نے اس وقت قومیت کا نعرہ لگایا اور کہا کہ ہمارا قوم ہونا صرف اس لیے کہ ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں اور اس پر کچھ وہ لوگ تھے جو دیوبند کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علامہ اقبال نے جس وقت کہا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسان قوت مذہب سے مستاکم ہے جمعیت تیری لوگوں نے سوال اٹھائے اور کہا جس میں خاص طور پہ علامہ اقبال اس وقت بیمار تھے مولانا حسین عبد مدنی انیس سو اٹھتیس میں یہ جملہ کہا کہ اقبال کو کیا پتا ہے قوم وطنوں سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں جب علامہ اقبال کے اوپر یہ کرٹیسائز کیا گیا تنقید کی گئی تو علامہ نے بیماری کی حالت میں کہا عجم غنوز نداند رموز دی برنا زدیوبند حسین احمد اینچے بلاجبیست علامہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتا رموز دی کا جو دیوبند سے حسین احمد بلاجبیست یہ وہ بات کر رہا ہے بلاجبی لہجے میں بات کر رہا ہے سرود برسرے ممبر کے ملت از وطن است جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ملت وطن سے بنتا ہے ملت وطن سے ہے چے بے خبرز مقام محمد عربیست اس کو محمد رسول اللہ کے مقام کا کیا پتا با مصطفی بی رسان خیش را کے دی ہما اوز گر با اونا رسیدی تمام ابو لہابیست جو رسول اللہ کے قدموں تک نہیں پہنچا اس بندے اور ابو لہاب کے درمیان کوئی فرق نہیں علامہ اقبال نے واضح کر دیا اس لئے گرامی قدرات اس مقام پر علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ ووستہ ہونے کے ساتھ ہے اس لئے گرامی قدرات یہی وہ دو قومی نظریہ تھا جس کے اندر واضح کیا کہ قیام پاکستان کا مقصد مسلمانان ہند کے سیاسی ثقافتی معاشی مذہبی حقوق و مفادات اور تحذیبی شناخت کا تحفظ ہے مسلمان اپنی آئیڈنٹی میں جدا ہے اس کا تشخص جدا ہے اس کا پولیٹیکل سسٹم جدا اس کا کلچر اور تحذیب اور سیویلائزیشن باقیوں سے جدا وہ اپنے دامن میں ایک نومیکل آئیڈنٹی رکھتا ہے وہ ریلیجس آئیڈنٹی رکھتا ہے وہ اپنے رائٹس اور اپنے ریسپانسیبلیٹیز میں اپنے مفادات اور فواید و سمرات میں تمام لوگوں سے جدا اپنی شنافت اور آئیڈنٹی رکھتا ہے جس گائے کو ہندو خدا سمجھ کے ماتا سمجھ کے پوچھتا ہے مسلمان اسی کی گلے پہ چھوڑی چلا رہا ہے پاکستان کے بنانے کا مقصد خالص مذہبی ریاست تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے لئے کوشش ہوئی تو سوال یہ ہے پھر سیکولر سٹیٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی ہندوستان ایک سیکولر ہی تو تھا جہاں ہر مذہب کا بندہ رہ رہا ہے اس لئے گرامی قدرات اس ملک کو جب بنایا جاتا ہے تو اسی وقت علامہ اقبال مسلم لیگ کے جلاس علاوہ آد انیس سو تیس میں شمال مغربی اندوستان کے مسلمانوں کے لئے الادہ ریاست کا تصور پیش کیا تاکہ اسلامی ریاست کے مطابق اپنی زندگی مسلمان گزار سکے اس لئے مسلم لیگ کا قیام آیا کانگرس جو پہلے تو مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلتی گئی لیکن مسلمانوں نے تھوڑے عرصے کے بعد جان لیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے حمیتی نہیں گرامی قدرات جس وقت یہ پتا چلا پھر بقاعدہ مسلم لیگ کا قیام مارز وجود میں آتا ہے اس لئے پاکستان کو بنانے کے جو بنیادی اگراض و مقاصد سامنے رکھے گئے اس میں اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش اسلامی معاشرے کے قیام اللہ کی حاکمیت کا تحفظ اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ دو قومی نظریہ کا تحفظ اردو زمان کا تحفظ اس کی ترقی مسلم تعذیب و ثقافت کی ترقی مسلمانوں کی آزادی مسلمانوں کی معاشی بہتری مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی معاملات کی بہتری اور ہندو کا ہندووں کا جو تعصب ہے اور کانگرس سے جو نجات ہے رام راج اور انگریزوں سے نجات کے لیے ایک پر امن فضا کے قائم کرنے کے لیے اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا تو گرامی قدرات جب دو قومی نظریہ اور اس کی ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں تو پھر کیا میں پاکستان کے حوالے سے آج شکوک و شباعت میں ہمیں کیوں مقتلا کیا جا رہا ہے پاکستان کا بقاعدہ آغاز 23 مارچ 1940 کے جلسے سے ہوا اور مسلمانِ ہندرِ کانگرہ سے اپنی راہیں جدا کی اور 1930 میں علامہ اکبالِ علابات میں بازابتہ طور پہ برے صغیر کے شمال مغرمِ جدا گانا مسلم ریاست کا صور بیش کیا تھا 1933 میں پاکستان کا اسے نام دیا گیا پاکستان کے خاکے میں رنگ برنے والے علامہ اکبال کی خدمات ہمارے لئے بالکل مشرے راہ ہیں سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سنانہ جلاس میں برے صغیر کی تقسیم کے حق کی بات کی قائدِ آدم 1930 میں الگ مسلم مملکت کے قیام کی جدوجود کا فیصلہ کر چکے تھے اس لئے 1940 میں انہوں نے اپنی قوم کو ذہنی طور پہ تیار کیا لاہور میں قرارداد منظور ہوئی اس لئے گرامی قدرات پاکستان کے قیام کا مقصد ہندوستان کی سرزمین پر صدیوں سے مسلمانوں کی رہی ہوئی حکومت مسلمان بازشاہوں کا ریایہ کے لیے نرمی کا معاملہ پھر ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ اور ہندووں نے انگریزوں سے قربت حاصل کر کے مسلمانوں سے اقتدار چھینہ اور مسلمانوں کو ڈی ویلیو کیا مسلمانوں نے جدا گانا تشخص کے ذریعے اپنی عظمت کو بہا لکنے کا فیصلہ کیا اور تین جون انیس سو سنتالیس کو مسلمانان برے صغیر کے جدو جہود رنگ لائی برطانیہ کے آخری واسرائے ہند ایڈمنل لارڈ مارڈ بینٹر نے تقسیم ہند کی تاریخ یعنی چودہ اگس انیس سو سنتالیس رمضان کی ستائیسویں رات کو پاکستان کے بننے کا اعلان کر دیا قائد آدم محمد علی جنہ نے تقریر کی اور اس وقت پورے برے صغیر میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا پاکستان زندہ آباد پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ لوگ پھر نکلے اگس کا موسم ہے بارشیں چل رہی ہیں ان بارشوں میں لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنے بچے چھوڑ دیئے ماں نے اپنے بچوں کو قتل کے ڈر سے اپنے ہاتھوں سے کوئے میں پھین دیا اور اس طرح قتل کی ایک طویل داستان ہے ماں و بہنوں بیٹیوں کے سواہو جاڑ دیئے گئے پوری پوری ٹرین کو ہندووں نے کاٹ کے سکھوں نے کاٹ کے رکھ دیا بیس لاکھ لوگوں کا خون بہا لوگوں کی لاشوں کو کٹ کر اس پہ رکھ کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں لوگ آئے کسی کا ہاتھ کٹا کسی کی بازو کسی کی گردن پہ وار لگا ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے اس حالت میں آکے مہاجر قیب میں خوف زدہ حالت میں رہتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں میرا بازو کٹا ہے میری ٹانگ کٹی ہے میں زخمی ہوا ہوں میری آنے والی نسلے تو سکھ سے اسلام کا نام لے سکیں گی رمضان شریف ستائیس رات کو ملنے والا یہ توفہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنی توجہ اللہ اس کے رسول کی طرف مبذول کی جائے اس لئے گرامی قدرات آج یومِ ازادی پاکستان ہے آج کی رات ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی بیس لاکھ لوگوں کے خون پر یہ ملک بنا جہاں بہت سے لوگوں نے اس تحریک پاکستان میں عصر لیا وہاں علماء کرام کا اور مشایق کا خصوصی کردار ہے علامہ ابو الحسنات قادری علی رحمہ پیر سید جماعت علی شاہ مہدیس علی پوری علی رحمہ جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں بنیادی کردار ادا کیا اور اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ اس میں شامل ہوئے لاکھوں روپے کا فنڈ خائدی آدم محمد جنہ کی ہاتھ میں رکھا پیر آف مانکی شریف پیر عمیل حسنات صاحب باقی ہر طبقہ وہ کلا ڈاکٹر تاجر جتنے ٹیچر تھے وہ انفرادی طور پر شامل ہو رہے ہیں اور پیرانے ازام لوگوں کی ارادت کی نسبتیں تھی لاکھوں مریدوں کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو گئے گویا کہ پاکستان کے قیام میں علماء اور مشایق کا ریڑ کی ہڈی کا کردار ہے علامہ سیدہ مسجد کا آدمی شاہ صاحب علی رحمہ اور طویل ایک فیرست ہے جس میں علامہ عبدالغفور ہدار بھی علی رحمہ مولانا عبدالماجد بدہ یونی علی رحمہ قیام پاکستان میں انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور انیس سو چھالیس میں سنی بنارس کانفرنس قیام پاکستان میں ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کر دی ہے سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ خلیفہ آل حضرت اور مہدیس آدم کچوچوی علی رحمہ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے وہاں واضح طور پر اعلان کیا ہم پاکستان کو بنا کر دم لیں گے اگرچہ لوگ اس کے مطالبے سے پیچھے بھی اڑ جائیں یہ اعلان علامہ عبدالحامد بدعیونی علی رحمہ نے کیا میا غلام اللہ شرپوری علی رحمہ اور مولانا غلام محمد ترنم یہ وہ ہستیاں تھی جس میں مفتی محمد مذر اللہ دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا کردار بھی اس وقت میں سنیری روح سے لکھا جاتا ہے شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سیالوی علی رحمہ مفتی اجاد ولی خان صاحب اور یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں آگے بڑھ کر قائد آدم محمد جنہ کا ساتھ دیا اور مولانا عبدالسطار خان نیازی اپنی جوانیوں کے جوبن کے ساتھ اور نورانی صاحب کے والد گرامی جو کہ اس وقت شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹی رحمت اللہ لے پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے حکمرانوں کے سامنے قیام پاکستان کے حوالے سے ان کو منواتے ہوئے نظر آئے ان بزرگوں نے قیام پاکستان کے لئے کوشش کی اور ان کی تعداد سیکڑوں کی ہے جو اس وقت اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو گئے گرامی قضرات آج ہم نے اپنے ان بزرگوں کو بھی یاد رکھنا ہے اور ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہے اور خاص طور پر دعا کرنی ہے آج ستائیسویں شب ہے اللہ تعالی جس مقصد کے لئے ان مقاصد کی تکمیل کے لئے غیب سے اسباب پیدا فرمائے ان بزرگوں کی قربانیاں ان کی کوششیں ان کی محنتیں اور ان کا اپنی جانے دے دینا ہمارے لئے اور ہمیں ازاد فضاؤں میں سانس لینے کی اللہ نے توفیق ادا کی یہ ان کا ذکر نہ کرنا اصل میں پھر یہ ہماری طرف سے بخیل ہی ہوگی اس لئے آج ہم نے ان تمام طبقات کا ذکر کیا جنہوں نے قیام پاکستان کی کوشش کی قائد عاظم محمد لی جنا انہوں نے آگے بڑھ کے وقالت کی اور علامہ محمد اقبال جنہوں نے اس کے خاکے میں رنگ برا اور ان بزرگوں کی ان محنتوں کی وجہ سے آج ہم پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ سوال ہے تو پوچھئے مولا یا صلی وسلم دائم آبادا علا حبی بیکا خیر الخلق کل لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ